بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام بڑی عام ترین تفصیلات ہیں پہلے قانون شکن افسر کے کوٹ مارشل کی بات چل پڑی ہے اور وہ اہم ترین تفصیلات جو عوام سننا چاہتی ہے اور اس طرف اب معاملات جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں جس طرف عوام معاملات کو جاتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے نہ صرف پہلے قانون شکن کے کوٹ مارشل تک بات ہے بلکہ اب کوٹ مارشل کا سلسلہ چلے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ بہاول نگر میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے بہاول نگر کے انسیڈنٹ پر جو جے آئی ٹی آئی سپی آر نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ مشترکہ تحقیقات کی جائیں گی تو جے آئی ٹی میں کون کون شامل ہوگا اس سوالے سے بھی میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا پاکستان تحریک انصاف نے اپنی طاقت دکھا دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مسلز شو کر دیئے ہیں اپنے کارڈ دکھا دیئے ہیں اور اس وقت حکومت پر لرزہ تاری ہو چکا ہے اور اس چیز کو گرینڈ آپوزیشن الائنس اور تحریک تحفظ آئین بڑا امپورٹنٹ نام ہے اور بڑا چن کے یہ نام رکھا گیا ہے کیونکہ پاکستان کو اس وقت سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے اس تحریک کو کوئی بھی نام دیا جا سکتا تھا اس تحریک کو منڈٹ چوری کے خلاف فستائیت کے خلاف لاقانونیت کے خلاف لیکن یہ سب کچھ اگر دریا کو کوزے میں بند کیا جائے تو عمران خان کے احکامات پر یہی کہا گیا کیونکہ پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے تو اسے تحریک تحفظ آئین کہا جائے اب اس سب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی پشتون خاملی عبامی پارٹی بی این پی منگل اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سنی تحب کاؤنسل اور مجلس عبادت المسلمی یہ ساری جماعتیں اس اتحاد میں شامل ہیں اور انہوں نے اپنی پاور دکھائی بلوچستان سے آغاز کرنا بہت معنی خیز ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے جلسے ہوئے ایک دن میں دو اور ان جلسوں کے اندر تقاریر بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھی ڈیٹیلز کے کس طرح سے مقتدرہ کو پاکستان کی پاورفل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک ٹاف ٹائم تھا کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے مزید رکھ دوں گا اب مستقبل میں کیا ہونے جا رہے اور مزید کیا چیزیں ہوں گی لیکن جن لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ان سے یہ درخواست ہے لائک ضرور کر لیں کیونکہ ہماری چینلز کو ریپورٹ کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں ہے ہمارا طرز صحافت پسند اس اثر کو زائل کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ لائک کریں یہ ویڈیو اور زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں تو اس سے انگیجمنٹ بڑھتی ہے اور وہ ذراثر جو ہے زائل ہو جاتا ہے اب نادین اکرام ایک جانب تو پریشر ہے اسلامباد تک پریشر جو ہے وہ محسوس کیا گیا عمران خان صاحب آلڈی جو سٹیٹمنٹ دے چکی ہیں یہ سے چند دن پہلے انٹی اسٹیبلشمنٹ نیرٹیو کو عمران خان نے لے کر چلنے کا فیصلہ کیا کشتیاں جلانے کا فیصلہ کر لیا عمران خان نے کھل کر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا اور آگ کے دریاء میں کود چکے ہیں اور اب کشتیاں جل چکی ہیں آگ کا دریاء ہے وہ پار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کھل کے کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے پہلے کپتان نے وقت دیکھا اور این جب دیکھا کہ لوہا گرم ہے تو ہاں تھوڑا ہاتھ میں اٹھا لیا اب عمران خن صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد جوائنٹ آپوزیشن کا اتحاد پھر ایون یہ چھوٹے چھوٹے باقیات جو ہو رہے ہیں باہول نگر کا انسیڈنٹ وہ آپ نہیں اندازہ کر سکتے کہ اس نے کیا رول پلے کیا ہوگا لیکن اس کا بھی ایک پریشر بلڈنگ کے اندر سوشل میڈیا سے لے کے نیاریٹیو سے لے کے بہت سی چیزوں کے اندر ایک کردار ہے اب یہ جو نکتہ ہے یہ نکتہ آپ نے سمجھنا ہے یہ قابل غور ہے کہ عمران خن صاحب نے جس وقت کا انتخاب کیا اور وہ جیل میں بیٹھ کے پورے سسٹم پر حاوی ہے اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کے اوپر بھی آتا ہوں پیپلز پارٹی کو اس حکومت میں عملا پریکٹیکلی شامل کرنے کے لیے مقتدرہ جو ہے وہ اس وقت پر تول رہی ہے بلاول کو ڈیپٹی پرائی مینسٹر بنانے اور کچھ منسٹریز پاکسان پیپلز پارٹی کو دینے کی بات چل پڑی ہے آفر ہو گئی ہے ایون کچھ جورنلس نے یہ کلیم کیا با خبر صافی ہیں کہ زرداری صاحب نے حامی بھی بھر لی ہے اس سے یہ ہوگا کہ گرانڈ آپوزیشن الائنس کا اثر اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کم کریں گے اور جب پیپلز پارٹی اپنا وزن اس پلڑے میں رکھ دے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا وزن ایسے ہی ہے جیسے کسی آپ کہہ لیں کہ پرندے کا کوئی پر ہوتا ہے اتنا ہی ایک فیدر جتنا ان کا وزن ہے تو وہ رکھ بھی دیں تو اس سے کیا ہوگا دوسری طرف جو اپوزیشن ہے اس کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور یہ بھی بہت کم ہوا ہے کہ اپوزیشن ساری جماعتیں ہی کٹھی ہو کر کیا مانگ رہی ہیں الیکشنز کے دو مہینے بعد فریش الیکشنز مانگ رہی ہیں کیونکہ آپ نے ملک کے اندر جو الیکشنز کروائے وہ الیکشنز کے نام پر دھبا تھے اب مولانا فضل الرحمن کو بھی شہباز شریف صاحب نے کسی وجہ سے عید پر کال کی ورنہ مولانا صاحب کو یہ بھول چکے تھے اور مولانا صاحب ابھی بیچ میں ہیں اور وہ ڈاما ڈھول ہیں وہ انہیں شاید کوئی آفر کر دی جائے تو کیا پتا وہ حکومت کے بینچ میں جا کے بیٹھ جائیں کیونکہ کچھ لوگوں کی جو یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں ہیں اور ضمیر جاگنا جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اس وقت تک ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ہم پہ بھی نظر کرم کریں ہمیں بھی کچھ دیں تاکہ ہماری بھی زبان بند ہو مولانا صاحب اسٹیبلشمنٹ پر وار بھی کرتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں ساتھ کہتے ہیں ابھی کی اسٹیبلشمنٹ بڑی بہترین ہے بسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا نظر کرم مجھ پہ میری بولتی بند کراؤں مجھے کوئی عدد ہو تو وہی بھالا کام مولانا فضل و رحمان صاحب بھی کر رہے ہیں لیکن اب پاکستان تحیق انصاف چونکہ یہ نہیں چاہتی کہ مکمل طور پر جو چیزیں ہیں اس طرح سے ہوں تو آج آپ کو پتہ ہے کہ جو پشین میں آپوزیشن اتحاد کے جلسے کے شرکہ سے جب خطاب کے لئے شیر افزل سٹیج پر آئے تو شرکہ نے ڈیزل ڈیزل کے نعرے بھی شروع کیے شیر افزل مروت نے بڑی پولٹیکل مچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈیزل کے نعرے نہ لگائیں کیوں گے ان سے بات چیز چل رہی ہے تو شیر افزل مروت نے یہ بھی نہیں کہا نعرے نہیں انہوں نے ہولڈ پر ڈال دیا کہ ابھی بات ہو رہی ہے تو ابھی یہ نعرے نہ آئی لگائیں تو بہتر ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پریشر جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بھی ایک بڑا واضح اور دو ٹھوک میسج دے رہے ہیں نومائی کے واقعات کے اندر اپنے کارپن کا جذبہ بڑھانے کے لیے اور ویسے بھی اب ایک جارہانہ موومنٹ چلانی ہے اب آپ یہی دیکھیں کہ جس جیل کے اندر ایم پیو کے تحت علی محمد خان کو رکھا گیا آج اسی جیل میں علی محمد خان جا کے اسیروں کی خیر خیریت پوچھتا ہے دورہ کرتا ہے یہ سب کچھ آپ کے ووٹ کی وجہ سے ہوا ہے اور علی محمد خان نے جس طرح سے عمران خان کے ساتھ وفاہ نے بھائی جس طرح سے عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں ہم سے وہ چیز جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے اور علی محمد خان نے وفاداری کا جو ایک نئی مثال قائم کی اور حوام نے ووٹ دیا اور پھر اس ووٹ کی طاقت آپ ذرا یہ اس ویڈیو کی صورت میں دیکھیں کیونکہ ایک مضامتی تحریک اور گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا سڑکوں پر آنا اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو اس زمن میں یہ سب کچھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک اور آپ کے سامنے ویڈیو رکھنی ہے بڑی پاہفل ہے ایک کارکن ہے پاکستان تحریک انصاف کا خیام خیبر پختون خانے اور چنگچی رکشے کا ڈرائیور تھا تو اس کے ساتھ ہوا یہ کہ ڈیرہ اسمائیل خان بن نومعی کے واقعات کے بعد خیام واحد پارٹی کارکن تھا جس نے اپنی چنگچی پر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگایا ہوا تھا اور اسے کافی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا اور اس کے وہ آپ کو پتہ ہے پھر جو ظلم ہوتا ہے جب روتا ہے اس سب کے اندر علی امین گنڈا پر جو ہیں وزیراعلا کے پی نا صرف اس کارکن کے پاس گئے اس کے رکشے میں بیٹھے اور اس کے ساتھ اظہار ایک جیتی کیا دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے ایکٹس ہیں عمران خان صاحب نے اہمینی حکم دیا اپنے سارے پارٹی رانواؤں کو کہ عید پہ جتنے اسی ران ہیں ہر ایم این اے ایم پی اے اور ٹکٹ ہولڈر جائے گا ان کے گھر ان کے اہل خانہ سے اظہار ایک جیتی کرے گا اپنی عید ان کے ساتھ بنائے گا اور جو نو مائی کے واقعات کے اندر جان سے گئے یا پھر دو سال کے اندر پی ٹی آئی کے جلسوں میں ان سے بھی اظہار ایک جیتی کریں گے اور انہیں پی ٹی آئی نے اپنے شہدہ ڈکلئر کیا اور گورنمنٹ آف کے پی سے لے کے ایون پنجاب کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ گئے اور سب نے جا کر ان کے حوصلے بڑھائے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے چٹان بن کر کھڑے ہوئے اور جب وزیر اعلیٰ اس طرح کا کام کرتا ہے تو ایک کارکن کے اندر نیا جذبہ آتا ہے اور وہ جذبہ بڑا کام کا ہوتا ہے یہ چیچی کا کمال ہے یہ وہ چیچی ہے جو نو مائی سے لے کے آخر تک جنڈا اور اس موڑ پہ جنڈا اترتا تھا اگلے موڑ پہ اپنے پیسوں پہ لگا جنڈا لگا دیتا تھا جنڈا اللہ جو سٹینڈڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں وہ یاد آگئے اچھی بات ہے یاد آگئے اسی بہانے یاد آگئے کسی تگڑے کے گھر گئے تو یاد آگئے ورنہ پچھلے دو سال میں ان سارے ایس او پیس کی دھجیاں آئی جی صاحب کی پولیس نے انفورچنیٹ سی بات ہے ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن اڑائیں اچھا باول نگر واقع کی تحقیقات کے حوالے سے بنائی گئی پنجاب حکومت کی جی آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن سامنے آگیا یہ معمولی واقعہ تھا اسے آئی جی صاحب معمولی واقعہ کہتے ہیں تو اس پہ آئی سپی آر کی سٹیٹمنٹ بھی نہ آتی اس پہ جی آئی ٹی بھی بنانے کی ضرورت نہیں تھی اگر تو یہ معمولی واقعہ تھا یہ معمولی واقعہ کہہ کے پنجاب پولیس کے آفیشل جو ہینڈل ہے انہوں نے جی سٹیٹمنٹ جاری کی بڑی زیادتی کی اس سٹیٹمنٹ کی تکنی بنتی تھی اور اس سٹیٹمنٹ کی کم از کم ضرورت نہیں تھی اب نوٹیفیکیشن کے مطابق سبائی سپیشل سیکٹری داخلہ فضل و رحمان جی آئی ٹی کے کنوینر مقرر کیے گئے ہیں ان کے علاوہ کمیشنر بہاول پور نادر چٹھا اور ڈی آئی جی سپیشل برانچ فیصل وراجہ کو جی آئی ٹی کا ممبر مقرر کیا گیا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق جی آئی ٹی میں آئی ایس آئے اور آئی بی کا ایک ایک نمائندہ بھی شامل ہوگا جو یہ ادارے دیں گے اب ایک طرف تو یہ بات ہے وہیں دوسری جانے پنجاب پولیس کے لیے موٹیویٹنگ کوئی بات ہونا ہو لیکن مریم نواز شیف صاحبہ نے ایک بڑا دلچسپ فیصلہ کیا ہے اور کوٹ مارشلز تک بات جائے گی وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے پولیس میں کرپشن اور غیر پیشہ برانا رویہ کی نشاندہی کے لیے سپیشل آڈٹ سسٹم نافذ کرنے کی منظوری دے دی ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت مریم امن و امان کی صورتحال پر اجلاس ہوا لائری بات مری گئی ہوئی ہے پر فضا مقام پہ وہیں پہ اجلاس بلا لیا اجلاس میں آئی جی پنجاب بھی گئے آل دو بے مری انہوں نے بریفنگ دی اجلاس میں آرگنائز سائبر کرائم کے سپیشل جنیٹ اور آئی ٹی ٹریننگ کا اصولی فیصلہ کیا گیا اور پولیس میں کرپشن اور غیر پیشہ برانا رویہ انپروفیشنل بیہیوئیر جو ہوا اور انہی آئی جی صاحب نے کروایا تو نون لیگ کی حکومت انشور ہوئی اس غیر پیشہ برانا رویہ کی نشاندہی کے لیے سپیشل آڈٹ سسٹم نافذ کرنے کی منظوری دی گئی اس سسٹم کے تحت رشوت مانگنے پر سی ایم کی سپیشل ایک ڈیش بورڈ ہوگا آن لائن اس پہ آپ شکایت درج کر سکیں گے اسی طرح پر جیسے خان صاحب کا ایک پی ایم کمپلینٹ پورٹل تھا نا اس طرح کا تھوڑا سا سسٹم کاپی کیا ہے اجلاس میں خواتین اور بچوں سے زیادتی کے مقدمات میں سزائی موت کے لیے قانون سازی کا فیصلہ بھی کیا گیا یہ تو خوشائنگ بات ہے اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے کرپت پولیس افسران اور اہلکاروں کا سپیشل کوٹ مارشل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب یہ بھی کوٹ مارشل کی بات ہے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ای ایس ایف ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے ایک اہلکار نے انتہائی گھٹیا عرکت کی اور ایک پردیسی آرہا تھا باہر سے اوورسیز پاکستانی اس کی بچی بھاگ کے اپنے والد سے فرت جذبات میں ملنے جاری تھی اور اپنے بیرونے ملک بھی پھر کچھ ویڈیوز دیکھیں کہ ادھر سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کتنا ان بچوں کو احترام سے اگر کوئی ایکسائٹمنٹ میں آ رہا ہے ائرپورٹ پہ کسی کو ملنے تو دیکھیں کتنے پیار سے آگے لے کے جا رہے ہیں معصوم سی بچی اور اسے اس کے بالوں سے پکڑ کے اس فیرون صفت شخص نے درندہ نما اے ایس ایف کے اہلکار نے بالوں سے پکڑ کے اٹھا کے پٹھا اس بچی کو اور وہ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے بڑے ایک ہیوی ہارٹ کے ساتھ رکھی تو اب اس کے اندر اچھی خبر یہ ہے کہ ائرپورٹ پر اے ایس ایف افسر کی جانب سے بچی کے ساتھ کیے گئے ناروہ سلوک سے متعلق رپورٹ ایوییشن ڈیویزن کو ارسال کر دی گئی ہے اور ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کنفرمڈ کہ واقعہ انٹرنیشنل آرائیول پر دس مارچ کو پیش آیا کراچی ائرپورٹ پر اور یہ بسیکلی دس مارچ کا واقعہ ہے جو اب جا کے ایک مہینے بعد ہائلائٹ ہوا ناروہ سلوک پر اے ایس ایف افسر اور دو اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کی گئیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ تحقیقات ایک مہینہ کیوں نہیں ہوئیں یہ سوال اہم ہے اور جب یہ ویڈیو بائرل ہوئی تب ہی کیوں ہوئیں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک معصوم بچی اپنے باپ کو واپس آتا دے کر اس کی طرف لپکتی ایسے میں اے ایس ایف کا افسر بچی کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیتا ہے ذرائع کے مطابق معاملہ سوشل میڈیا پر سامنے آنے کے بعد اے ایس ایف کی جانب سے تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں ناروہ سلوک کرنے والے افسر کا کوٹ مارشل کیا جانے کا امکان ہے اب یہ ایک بڑی خوشائند اور اچھی خبر ہے اور پہلا جو اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے والا بندہ ہے کم از کم اس کے کوٹ مارشل سے عوام کو ایک حوصلہ ضرور ملے گا کہ جو غلط کرے جو آئین اور قانون سے والا تر ہو اسے اس کے عوضے سے فارق کریں اور عوام کو نظر بھی آئے اور جتنی جی آئی ٹیز بنتی ہیں ہماری تو یہ دعا ہے کہ اس میں آئین اور قانون کے مطابق اگر کوئی بات اوپر نیچے ہے وہ بھی چیز واضح ہو اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکسان جندا